تو لگتی ہے سن کر لیکن ہمیں سنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو نیکس جنریشن ہے اور جو ابھی کہ ہماری جنریشن ہے وہ اگر کچھ سیکھ پائے تو تو بڑی اچھی سوات ہوگی یہ کئی سوال آپ نے کر دیئے یہ آپ کے دادا بھی ہندوستانی عارف کے بھی دادا ہندوستانی میرے نانا دادا پری ہندوستانی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی شخص کو ملتے ہیں اور اس کی ایتنیسٹی پوچھتے ہیں تو وہ اپنے آبو اجداد سے ریلیٹ کرتا ہے نا کوئی اٹیالین یہ تو نہیں کہتا کہ میرے ماں دادا پردادا فرنچ تھے لیکن میں اٹیالین ہوں اور اگلے میری نسل جو ہے وہ ہوگی پولش یہ صرف آپ کو یہ جہادت پاکستان میں نظر آتی ہے کہ ہم تینوں کے پردادا نانا جیسے بھی کہے دو جنریشن پہلے ہندوستانی تھے اور ہم جو ان کی اولاد ہیں وہ ہندوستانی نہیں ہیں پہلے تو اس کو سنگیے تو جب آپ وہ بات ہے کبھا ہنس کی چارل وہ اپنی چارل بھول جاتا ہے اور پوری دنیا اسلام میں یہ واحد علاقہ ہے جہاں کہ لوگ اپنی زمین سے شرمندہ بھوت ہیں یعنی ان کو آپ کے فورنڈ منسٹر کو دیکھئے وہ تو نام سٹیمپ ہردے کا لگاتے ہیں کہ میرا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں مجھے تو قرائے پہ قریش لے کے آئے تھے یہاں پہ اور میں آپ کو سویزیں باتوں گا آپ دعا کریں آپ کسی کی بیل کاری ٹھیک ہو جائے گی یہ دعا پڑھ لیجئے تو شاید کل بارش ہو جائے گی یہ ہم بن گئے کہ وہ لوگ جو اس دھرتی کے دشمن تھے جنہوں نے یہاں قتل عام کیا مسلمانوں کا وہ ہمارے ہی روگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم پیدا ہوئے بڑے لکھے کئی جنریشن سے آپ کا تعلق بھی آپ شاید علابات سے ہیں یا یوٹی سے ہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں دیکھیں لیکن ہم کو برین واش کر کے کہا کہ تم ہندوستان سے نہیں ہیں کراچی میں ایک آرام باغ ہے وہ بھی رام باغ ہوتا تھا جی جی اس کو آرام باغ بنا دیا انہوں نے ہر چیز تبدل کر دی کل رات میں نے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کیے کہ انڈیا میں جب کراچی تھا تب شیو راتری کس طرح منائی جاتی تھی کراچی اور مجھے میرے اور مجھے ایک سندھی دوست نے مجھے شکوا کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کراچی میں فورٹی سیون سے پہلے کوئی سندھی نہیں تھا تو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو شہر ہے نا کراچی جو فورٹی سیون میں ایک ڈیولپڈ آرمن سٹی تھا اور اس کے جو مومار تھے نا